سیب آگا صاحب پہلے تو آپ یہ بتائیے گا کہ بپر جوئے کے سطح خطرناک ہو سکتا ہے اور کیا خطرہ ٹل چکا ہے یا نہیں اس کے بعد میر کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں اچھا اس بارے میں میں سب سے پہلے یہ مت کوئی سمجھے کہ میں پی این این کے سوڈیو میں بیٹھا ہوں پی این این نے جتنی عالی اور جتنے زیادہ ریپورٹرز اس سمدری توفان کے سلسلے میں فیلڈ میں اتار رکھے ہیں میرا نہیں خیال میں نے کسی سکرین پہ اتنی بڑی کورج دیکھی لوگ اور یہ کریڈٹ جاتا ہے ہماری نیوز ٹیم کو ہماری مینجمنٹ کی ٹیم کو کہ انہوں نے کتنا اچھا اس کو مینج کیا ہے اب میں آپ کو بتاؤں میرے ایک بہت بڑے میٹرولوجس سے بات ہوئی کہ انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ اللہ سے پہلے تو دعا کرنی چاہیے کہ یہ کراچی کے طرف نہ آئے اگر یہ کراچی سے دور ہو رہا ہے پوری قوم کو اس کے لیے دعا کرنی چاہیے یہ کیونکہ کراچی ہماری بہت بڑی پورٹ ہے میں تو اس کو شارک کہتا ہوتا ہوں ہماری بہت شارک ہے کراچی خدا نہ کرے کہ وہاں کوئی اس طرح کا ڈیزاستر آئے اچھا ہوتا یہ ہے کہ یہ جو سمدری توفان ہے یہ جو سائیکلون ہے اس کا تعلق وہاں پر جو گہرائی ہے سمندر کی اس سے بہت زیادہ ہے اور پانی کا پریشر یہ سائیکلون اگر یہاں دور جا رہا ہے اللہ نہ کرے یہ راستہ بدل کے واپس بھی آ سکتا ہے یہ ہنوز ڈلی دورست پی ڈی ایم کو اس چیز کا این ڈی ایم میں ساری این ڈی ایم میں کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ یہ سمندری توفان اللہ نہ کرے کسی بھی وقت کراچی کا رخ کر سکتا ہے ان کو بلکل نہیں سونا چاہیے یہ بڑا ہی اہم ہے اس وقت منوڑا کا جو زمینی راستہ ہے وہ بند ہو چکا ہے کھارو چاند جاتی شاہ بندر کے علاقے بری طرح زد میں آ سکتے ہیں اور بدین اور ٹھٹا میں اس وقت تیز ہوائیں چل رہی ہیں آپ دیکھ رہے ہوں گے پی این ان کی سکریم پر بھی اور ہمیں اس توفان کے لیے بلکل ہر وقت تیار رہنا چاہیے میرا خیال ہے سب لوگ اس کے لیے دعا کریں گے پاکستانی ہمارے جتنے ذاتیں پوری دنیا میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اس توفان سے بچیں